مرزیدو اس کو بہت پرشانی میں تو ایک بات واضح ہوگی کہ قوم متحد ہوتی ہوئی نظر آبی ہے تو کیوں نے اس سے خیدہ ہونا کر قوم کو بتا دیا جائے یہ تربیت کے بات ہے رہنمائی کے بات ہے اگر تربیت جیسی ہوگی دیکھنا گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہیں اردو بولنے والے ہیں تو بچہ اردو بولے گا آٹوپٹیک ہے انگلیش بولنے کا ماہور ہے گھر میں تو بچہ بھی انگلیش بولے گا اسے کوئی کسی لینگویڈ سنٹر میں جانے کی ضرورت نہیں کسی دارے میں اکاڈیمی میں داخلے کی ضرورت نہیں انگلیش بولے گا وہ تو بچہ بولے گا ہربی کا ماہور ہے تو ہربی بولے گا اور اسی طرح کچھ تو کہیں سندھی کہیں ہندھی کہیں جو بھی ماہور ہے گھر میں وہ ہی بولے گا تو میرے دیدو آٹ سے کیوں نے اس کا ذکرہ کریں کہ جو بابائیں پریشانی آتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے قدرتی کتہ ہیں کی وجہ سے تو یہ کتہ یہ بھی ہے ایک قوم منتشر ہو چکی ہے تو آئی اللہ کی طرح رجوع کیجئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس منتشر محول میں اس نفرہ پر محول میں اللہ کی طرح متوجہ کر کے محبت آم کی جائے کہ دیکھیں ساری دن کی ایک گناہ جس سے نفرت کرتے ہیں نا ہم صرف کسی کو گناہگار سمجھ کر کسی کو جھوٹا سمجھ کر کسی کو زانی سمجھ کر کسی کو شرابی سمجھ کر کسی کو بدکار سمجھ کر کسی کو بدعکیدہ سمجھ کر کسی کو بریلی سمجھ کر کسی کو دوبندی سمجھ کر کسی کو ایرابیس سمجھ کر کسی کو جوادر مسلمین سمجھ کر آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس ساری دنگی کے گناہ اکٹھے ہو جائے اسمان تک پہنچ سکتے ہیں ممکنی نہیں میرے جیسے اس ساری دنگی کے گناہ دو نفل کی مار ہے تو کیوں آپ نفرت کرتے ہیں کیوں دل میں بہت دلے کر مرتے ہیں آئیے اس بابا سے قوم متحد ہو چکی ہے اللہ کی طرح متوجہ ہو چکی ہے گناہ اس سے یقینا کچھ نہ کچھ خوف پیدا ہو چکا ہے تو کیوں نہ اس سے پیدا اٹھائیں بدائیں قوم کو رہ بری کریں اور رہنمائی کریں آگے بڑھیں بدائیں تربیت کریں میرے نبی نے تربیت کی تھی سکول کا اوریجنسٹین نہیں بنائی تھی روڈ موٹر ویڈ نہیں بنائیں میرے نبی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی وہ تربیت میں ہم کردار کیوں نہ دا کریں بدائیں قوم کو ساری زندگی کے گناہ عرش تک بھر دے تمہارے اور سمندر سے زیادہ ہو جائیں آسمان تک چلے جائیں یہ تو نفل کی مار ہے میرے نبی کا فرمانے میری بات نہیں میں کسی فلسفی اور ڈاکٹر کا گولے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہد فرماتے ہیں کوئی شخص کوئی شخص وضو کرے اور صحیح وضو کے ساتھ دو رکعہ تو پھر نفل پڑھ لیں اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں میرے دیدو یہ آسمان تک کے گناہ دو نفل کی مار ہے تو آپ پریشانی کے شد کی کیوں نفلت پڑھتے ہیں تو آئیے خدا کیلئے میری انتجاہ یہ درخواست ہے کہ مسلمانوں سے یہ جو غلطی ہو رہی ہے انتشار نفرت الٹھنے دوریاں آپ اس میں تضادات لڑائیاں چھگڑے اس کو ختم کریں یہ بھی وبا کی وجہ ہے اور یہ بھی اس کرونا کی وجہ ہے جس وجہ سے ہے اس کو ختم کریں تیرا رب کیا کرتا ہے موسیل صاحب کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے لڑکی جو الزام لگا تھی زنا کا کون قارون قارون اشتدار تھا لیکن زنا کا الزام لگتا ہے اے میرے عزیزو تو اللہ اس کو بھی معاف کرنے کی لیتی آتا لگے رہا ہے موسیل صاحب وہ دھنس رہا تھا اپنے معافی مانگیا آپ نے معاف نہ کیا موسیل صاحب مانگتا میں اسے اندکال کے کھڑا کر دیتا یعنی معاف کر دیتا تیرا رب قارون کو معاف کرنے کے لیے کیا رہے اور آپ مسلمان کو معاف نہیں کرتے آئیے آج سے دل کھول لیجئے اِخوابہ کو ختم کرنے کے لیے ایک کردار ادا کیجئے اللہ آپ کو اور ساری عمت کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اللہ کے لئے گوئے مشکل دیں موسیقی